السلام علیکم آج ہم نے سانو شور کے لیڈ ایم پی ایکس کے بارے میں بات کر دیا ہوگی بیسیکلی یہ سانو شور کی بنی ہوئی ہے سانو شور اور کینڈلہ دونوں امریکن کمپنیز ہیں دونوں بہت اچھا لیزر بناتی ہیں بیسیکلی اگر ہم لیزر کے دنیا میں گولڈ سٹینڈرڈ کسی کمپنی کو مانتے ہیں تو وہ آیا کینڈلہ ہے یا سانو شور ہے ایس فار از ہیر پول مشین اکنسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کینڈلہ بھی موجود ہے جو اس کو ٹاپ آف تی نوچ مشین ہے جنڈل میکس پرو اور میرے پاس یہاں پر سانو شور ایم پی ایکس بھی موجود ہے ایم پی ایکس سانو شور مجھے اس کے پسند ہے کہ اس پر بسیکلی ملچپل پلیٹ فارمز ہیں پیشنٹ کو تریٹ کرنے کے لئے اس میں طرف پر منپل زین ڈی آئی بھی ہے اس میں طرف ملپ لیزنڈرائٹ بھی ہے اور اس میں پر ملٹیپلیس مورڈ بھی ہے جو کینڈلہ کی بات فارمز اور تی ٹاپ آف تی نوچے یخیرہ سانو شورت pale شورت اور ملائے ج نوچےمنپل ریکس ہونڈ پر آپ کے پیشن پر؟ ہے ہمارے پاس پیشن آتے ہیں کچھ تھک بال ہوتے ہیں کچھ تھن بال ہوتے ہیں تھن بالوں کے لئے تہمیل ایسیم پرائی ڈیزر کرتے ہیں اگر فن سکن تھوڑی پیر ہو اور تھک بالوں کے لئے ہم آہ لانگ پرسن ڈیائی ڈیزر کرتے ہیں سپیچلی اگر کمٹیکشن بھی ڈانت ہو لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی پیشن آتے ہیں جو جس کو ہم گری پیشن کہتے ہیں گری ایریا جیسے وہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹری کے درمیان میں پیشن یا ٹائپ 3 پیشن یا ٹائپ 2 درمیان میں پیشن ہوتے ہیں جن میں گولڈن بال بھی ہوتے ہیں سکن کی اوپر اور ڈارک بال بھی ہوتے ہیں تو ان میں ان پیشن کو ٹریٹ کرنا ایک ویبلنگ سے مشکل ہو جاتا ہے جو اس میں پر ہمیں ایسی مشین ایسی ویبلنس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں لانگ پرسن ڈی آئی بھی ہو اور لانگ پرسن ڈی آئی بھی ہو جو تھک اور تین دونوں بالوں کو ختم کریں یہ دنیا میں واحد مشین ہے سانو شور ایلیٹ ایم پی ایس جو لانگ پس انڈی ایک اور لانگ پس الیکزنڈرائیڈ معنی کے تھن اور تھک معلوم کے لیزر کو ایک ہی بیم میں کمبائن کر کے سیکوینشل طریقے سے ان معلوم کو ٹارڈٹ کرتی ہے سیکوینشل میننگ کہ وہ شارٹ لانگ پس انڈی ایک بھی دے گا اور لانگ پس الیکزنڈرائیڈ بھی دے گا ایک ہی بیم کے تھو تو یہ ایک بہت یونیک اور بہت ڈیفکلٹ کمبینیشن ہے کمپنی کے لیے مشین کے لیے مشین مینیفیکچر کے لیے بھی یہ ٹیکنالوجی کو اچیو کرنا بڑا مشکل کام ہے اور آگیس ٹیک مشین اس حساب سے بہت زیادہ ایکسپینسف ہو جاتی ہے کمی کبارتی بھی ایکسپینسف ہو جاتی کہ آرڈنری جو پریکٹیشنر ہے وہ اس کے بیچ سے باہر جاتی ہے اس مشین کو خریبان پھر اس مشین میں اور خوبی یہ ہے کہ اس میں انٹیگریٹیڈ کوننگ سسٹم موجود ہے میں ہمیشہ ائر پول کو زیادہ پرپر کرتا ہوں اس کبیر تو کرائیوجن پول ابھی کرائیوجن میں بسکلی کرائیوجن سپریہ ہو رہا ہوتا ہے سکن کیو پر تو اس میں آپ ایک میڈیم بیٹوین بیٹوین لیزر لائٹ اور سکن کریٹ کر لیتے ہو جو کرائیوجن سپریہ جو نیٹروجن ہوتا ہے بسکلی تو اس سے تھوڑی سکن جو لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ بھی ہو سکتی ہے ریفلیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے کبھی ملت کچھ ڈیسڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے ہے ٹارگٹ بار بس ہی طریقے سے نہیں ہوتا تھا درمیان میں آپ کا نیٹروجن آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بسکلی کچھ ڈائٹ ریفلیکٹ بھی ہو سکتی ہے تو لیزر جو آپ پیرامیٹر آپ پیشنٹ کو دینا چاہتے ہو لیٹسے آپ پیشنٹ کو 35 یا 30 پیرامیٹر میں دینا چاہتے ہو تو میوی کہ ان کو وہ فچیز تک پہنچے باقی ریفلیکٹ بھی ہو جائے ریفلیکٹ بھی ہو جائے ریفلیکٹ بھی ہو جائے ریفلیکٹ بھی ہو جائے ٹھیک کہ وہ واپس چیز تک پیشنٹ پیشنٹ کے دور پر چلے جائے لیکن ان کا ڈیفلیکٹ او اسکنٹ کے اندر دیفلیکٹ کو پولیٹر نیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسکلی آنے میں کوئی خاص جانا ہوتی ہے اس کے سب سے بھی بات نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ کو ایک میرڈیم اسکنٹ کے اندر لیزر اور سکنٹ کے تبینے میں نیٹ دال رہے ہیں اس مشین میں جو انٹیگریٹڈ پورنن سسٹم ہے یہ زیمر کمپنی کا بنا ہوا ہے زیمر دنیا کے سب سے بڑی کمپنی ہے جو یہ چلر بناتی ہے اس زیمر کو گرایسٹک کہتے ہیں لیکن میں نے اگرے پاس دا گرایسٹک نہیں موجود ہے یہ سپیشلی ڈیزائن ہے فور سائنشو ریلیر ایم پی ایکس یہ والا چلر اور یہ اتنا زیادہ سکن پر ہنڈا کھا لیتا ہے کہ پیشنٹ کو پین محسوس نہیں ہوتا لیڈر ٹریکمنٹ کے بنا ہوتا ہے تو یہ ایک ایک بہت زیادہ اہم اور خصوصی ایک اس کی ایڈوانٹیج ہے اس پرٹکولر مشین کی کہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ چلر موجود ہے اور یہ دنیا میں واحد مشین ہے جس طرح انٹیگریٹڈ چلر مشروب مشین موجود ہے بہت ہمیں الگ سے چلر جو ہیں وہ کرینا پڑتا ہے زیمر کے تو یہ خیلی دفع زیمر نے کسی مشین میں اپنا چلر اس کی مشین میں فٹ کر دیا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس مشین میں ایک اور گھنٹیز میں موجود ہے جس کو ہم آئی پی ایڈ یا انٹینس پلس لائٹ کہتے ہیں جیسے ہم سکی مریفیر نیشن گولار کرتے ہیں تو آپ سمجھ لے کہ اس ایک ہی مشین میں آپ کے پاس انٹل پر انٹلس انٹینس پلس لائٹ میں موجود ہے لانگ پلس انڈی ایڈ لیزر بھی موجود ہے لانگ پلس الیکزنڈرائیڈ لیزر بھی موجود ہے لانگ پلس الیکزنڈرائیڈ اور لانگ پلس انڈی ایڈ لیزر کو کمبینیشن کا طریقہ بھی منٹی پلس مور بھی موجود ہے اور سارٹ انٹیگریٹڈ چلر بھی موجود ہے لہٰذا یہ میں ایگزجریٹ نہیں کروں گا اور میں بہت وسوخ سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ورسیٹائل پیٹ فارم ہے فور ائر مول یہ مشین مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میرے پاس اس وقت تین ایسے مشینیں موجود ہیں آبیس کی میرے پرسنیلٹی یا میرا طریقہ کار ایسے میں ہمیشہ اپنا بیک اپ بلین ضرور رکھتا ہوں یہ نہیں کہ میرے پاس پیشنٹ آگے اور میں نے کہا یہ مشین داندر آگے اور اس آرڈر ایڈیم خراب ہوگے جاؤگے میرے پاس بیک اپ ٹو بیک اپ ٹری ایسی مشین کے موجود ہیں باقی پر ایر مول پر ایسے مشین میں پاس اور بھی ایسے بیک اپ بلٹ موجود ہیں تو یہ بیسیکلی ایک اہم باتی جو میں اپنے پیشنٹس کو کرنا تک تھا اس مشین کی افعادیت کے حوالے سے تاکہ پیشنٹ کو پتہ لگے کہ ہمیں کیا ٹریٹپنٹ اور کیا آپشن مول آویڈیبل ہیں باقی یہ نیڈلیس ٹو سے کہ اس مشین میں بہت زیادہ سیفٹی میکنیزم موجود ہیں اس میں بہترین قسم کے انلجی میٹرز لگے ہوئے ہیں اس کا جو یہ انٹر فیس ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہ وینڈو میکروسافٹ وینڈو بیسٹ ہے تو آپ اس میں اگریڈیشن کے تام سے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بیسیکلی اس میں کافی زیادہ ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جو باقی دنیا میں کسی اور ہیر مول مشین میں موجود نہیں ہیں شکریہ